ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں توقع سے زیادہ نتائج دیے ہیں کوشش کریں گے کہ آپوزیشن کیا چیئرمن سینٹ بنایا جائے مزید انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ایم کیو ایم سے متعلق انہوں نے بات کی اور کہا کہ ایم کیو ایم اب ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے اور امران خان کو مشورہ دوں گا کہ کارکنان کو اہمیت دیں بلاول بھٹو زرداری نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں دور میں بھی دو سینٹ الیکشنز ہولڈ کیے تھے اور اس وقت میں کوئی ہوسٹ ٹریڈنگ کا آزام نہیں لگا تھا جب بھی نونلی کوئی الیکشنز کے سربرائے کر رہے ہیں ان کے وقت جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر ضرور دانلی کے آزامات لوگ لگاتے ہیں اور دانلی ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ قوٹ میں بھی ثبوت تھا ان کا historic rigging of the previous elections مگر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے بہت اچھے کانڈیٹس کھڑے کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے عزتدار لوگوں کو سینٹ کے کانڈیٹس کھڑے کیے تھے